پہلی مارچ سے پنجاب کا جو بجٹ سیشن ہے وہ آ رہا ہے تو اسی وجہ سے آج آنویل سپیکر ساکلتار سنگھ سنوہ جی سے میں نے ان کے گھر ملاقات کی اور وشیش طور میں نے ایک پتر ان کو دیا ہے جس میں اروند کیجریوال صاحب جو نیشنل کنوینر ہیں آپ کے مجودہ مخونتری پگونت مان اور کیبرن میسٹر انمول گگن مان جو ہیں ان کی طرف سے ہماری اسیمبلی الیکشن سے پہلے ان کا ایک وعدہ تھا کہ اگر موڈی صاحب کی سرکار بی جے پی کی گورنمنٹ کسانوں کا ان کا واجب حق جو ہے منموم سپورٹ پرائس نہیں دیتے تو پنجاب کے لوگوں کو انہوں نے وشواش دلایا تھا کہ بائی کراپس پر جو فصلے ہیں جو ایم ایس پی کے نیچے آتے ہیں ان کو اگر سینٹر پورا ریٹ نہیں ایم ایس پی کا دے گا تو ایم ایس پی کے ریٹ پر پنجاب گورنمنٹ خریدے گی کیونکہ بی جے پی کی گورنمنٹ بھاگ چکی ہے کسانوں سے بات ٹوٹ چکی ہے پنجاب کے لوگوں کو اور پنجاب کے کسانوں کو کوئی آس امید سینٹر گورنمنٹ پر نہیں ہے تو میں نے آج یہ وشیش طور پر سنوہ صاحب کو یہ بات کہی ہے کہ اس سیشن میں سب سے پہلے آپ ایک سپیشل قانون لے کر آئی ہے وہ لیجسلیشن لے کر آئے جس میں سے لیگلی جتنے بھی فصل ہمارے پنجاب کے کسان بوتے ہیں صوبے میں وہ ایم ایس پی ریٹ پر خرید دی جائے گی اس میں میں نے یہ بھی ان کو بات کہی ہے کہ جہاں گورنمنٹ نہیں خرید تھی آپ انشور کیجئے کوئی پرائیوٹ وپاری اگر خرید دے گا فصل کو وہ ایم ایس پی کے نیچے ریٹ سے نہیں خرید چاہتا ہے اگر ایم ایس پی کے ریٹ سے نیچے جائے گی اس پر کیس ریجسٹر ہوگا اور گورنمنٹ کی جہ ڈیوٹی بنے گی کہ وہ ان کو صحیح دام جو ہے ایم ایس پی کا وہ فارمس کو دلائے گا تو آج انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے سپیکر صاحب نے کہ میں آپ کی بات سے سہمت ہوں اور اس سیشن میں آپ کو موقع دوں گا آپ اپنی بات آن دی فلور آف دی ہاؤس پر رکھئے کیوں آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور ان کو میں نے یہ بھی بات کہی آپ اپنی سینٹر لیڈیشپ سے اور شعبے کی لیڈیشپ سے یہ بات کہیے کہ آج جیسا کرائسس کسانوں کا پجاب میں چل رہا ہے ہمیں کوئی آس امید سینٹر پر نہیں ہے کیونکہ بھگوان تمان جی نے وچول کی کر 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 بھی دیکھ لی ہے چار میٹنگز میں یہ بیٹھے ہیں اور بینہ نتیجہ وہ میٹنگز ختم ہوئی ہیں اب اپنی وہ جو یقین آپ نے دلیا اور جس یقین پر میں نے یہ بھی بات سپیکر صاحب کو کہی کہ یہ نہ ہوں کہ جیسے مودی صاحب نے پندرہ لاکھ ہر غریب کے اکاؤنٹ میں جاننے دالنے کا وعدہ کیا تھا اور بعد میں کہہ دیا گیا ان کے لیڈرز کے یہ تو الیکشن کا جملہ تھا کہ کہیں اگر آپ نے یہ لیجسلیشن نہ لے کر آئے قانون نہ لے کر آئے تو پنجاب کا کسان بھی سمجھے گا کہ یہ ایک الیکشن کا جملہ تھا کہ اجریوال صاحب کا مان کا اور سردار نے انمول گگن مان کا تو یہ میں نے کہا آپ کی پریسٹیج کا سوال ہے آپ کی زبان کا سوال ہے اور آپ کو یہ بھی میں نے یاد دلایا کہ پنجاب میں جو زبان پر نہیں رہتا پنجاب کے لوگ کیا حشر کرتے ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہو تو کرپا کر کر لیجسلیشن لے کر آئے قانون لے کر آئے ہم سینٹر پر نربھر نہیں رہنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی یقین نہیں آؤ دیکھیں جو آپ نے یقین دیا اور آپ کی زبان پر مان صاحب کی زبان پر پنجاب کے لوگوں نے ووڈ دیا اور یہ بدل کی سرکار آئی اب ٹائم ہے پنجاب کی کسانوں کے ساتھ اور پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا اب دیکھتے ہیں مان صاحب کیا کرتے ہیں آج جس ویرے میں آنربل سپیکر ویدان سبا ساکولتار سنگھ سنوہ جی نو انہوں نے کارمل نواسے گیا سا پہلی مارچ دوں پندرہ مارچ دا اس سیشن کال کر لگ گیا نے جیڑا بجٹ دا سیشن میں سنوہ صاحب نو ایک گل کہی سی ایک چٹھی انہوں نے دیتی ہے میں گزارش کیتی ہے کہ سنوہ صاحب الیکشنہ تو پہلے تسی پنجاب دی کسانی نا تو پنجابی نا لے کے وضع کیتا سا کہ جے سینٹر دی موڈی سرکار پنجاب دے کسان نو بائی فصلہ تے ایم ایس پی نہیں دین دی یا خرید نہیں کر دی تے جے سینٹر فیل ہوئے گی صوبے دی سرکار اے ارون کیجری وال صاحب ہونا دے نیشنل کنوینر دی بھی زبان سی پگوان تو مان جی دا بھی یہی کہنا سی انمول گگن مان جی جیڑے کیبر دے منتری نے انہ دا بھی یہ کہنا سی کہ سانو موقع دو اسی پنجاب نو لیڈ ڈاؤن نہیں کریں گے اسی پنجاب دی کسانی دی پیٹھ پیچھے کھڑے پاوان گے ہونے تسی ویک ہو کہ اے موقع ہو جا آ گیا جو آج لگا تارے کفتے تو ساڑے کسانی دینا جو دروے ہار ہریانے دیاں پولیس فورسز نے کیتا ہے جس طرح پھٹڑ کیتے ہیں سانو کوئی آس امید سینٹر دی سرکار تو موڈی دی سرکار تو ہینے کسانہ میں نے انہوں گاہ لے کہی ہے کہ عید کی ایک قنون لے کے آو انہوں لیگلائز کری گیا سا جیڈا تسی وچن دیتا ہے اس وچن نو تانونو وڑا پھائے گا تو ایس بجٹ سیکشن دے میں چھے تا منہوں انہوں نے یقین دوایا کہ ایس توڑی گلتی میں بھی پروڑتا کرنا تانو اسی موقع دمانگا تسی اپنی گل رکھو تے میں بھی توڑی مدد کرانگا کہ ایس گلتے ہوتے اے پون اترن میں ایک کو گل پاگونتمان جی نو یاد کرانا چاہنا پاگونجی ایک کہتے مودی صاحب دے الیکشن جملے ور گانہ ہوئے یہ دے چکیا گیا اسی کہ پندرہ لکھر پییا اسی بار لے کارا تن جدوں لے کے آمانگے ہر گریب دے ایک آنٹ دے بیچے پندرہ پندرہ لکھر پییا ایک آنٹ چھپایا جائے گا مگرون جدوں پچھیا گیا کہ پیسے آئے انہوں کیا گیا دے الیکشن دا جملہ اسی ہون مان صاحب تسی بہت چنگی طرح جانتے ہو پنجابی زبان دی بہت وڑی کا درکار دے تسی زبان دیتے ہی ہے ایسے تو اڑے زبان دے ہوتے ایس تو اڑے وچن دے ہوتے تہے تو اڑے آپ دے کنوینر دے وچن ہوتے پنجاب دے لوکہ نے وڑی بہت وڑی ایک بدل کیتا ہے تانو موقع دیتا ہے منو آس ہے کہ تسی اس زبان دے کھڑے پاؤگے کیونکہ تانو ہی بہت چنگی طرح پنجاب دے تھے آسنا پتا ہے جیڑے لوگ پنجابیانو زبان دے کے پھر زبان تے نہیں کھڑے ہوتے انہوں پھر کڑی وڑی یہ دی قیمت ادا کرنی پہی دی ہے تو میں اچا مانگا تسی وہ قیمت ایسے سیکشن دے بچ تسی اپنا وعدہ جیڑا ہے ایم ایس پی دا انہوں لیگلائز کرو ساڑیاں آنوالیاں فرسلان جیڑیاں نے جتھے ایم ایس پی دا مول پورا سینٹر نہیں دن دی انہوں تسی خرید کرو